وارث زہور کی دواد بسم اللہ الرحمن الرحیم فضا قیدن وناصرہ تلیلن وعنہ تات اس کے نہو ارزا کا توعن وطمت آخو فیہا طویلا یا کشف القرب انباجل حسین علیہ السلام اکشف قربی وکر والمومنین بحقی اخیقل حسین علیہ السلام یا باب الہوائج یا حجابہ ام المسائب ادرکنی فی سبیل اللہ اللہ عبادت قبول فرما جملہ مومنین دیا پریشانیاں دور فرما اللہ پرسے قبول فرما انہا نواجر کسیر عطا فرما ازاداری در سلسلہ ہر مومن دی نسل اچکہ مدہم فرما مومن مریض مالک ننسیت عطا فرما ایک مومن اپیل پیکر اندن بارگا شبیر اچ مالک پوری فرما تمام حاضرین مومنین دے نیک خاجات پورے فرما سارے ملکہ امینہ کو جتے جتے ازاداری ہو رہی ہے خیر و حفیت نہ لوے بانیان دی حفاظت فرما ماتوین دی ازادار اندی زاکرین دی حفاظت فرما اس تاڑی کو مالک قیامت قباد اشارت فرما ملک سردی مالک زندگی دراز فرما انہاں دے جتنے مرہومین چرگے درجات ملند فرما سغیرہ و کبیرہ گنامہ فرما کروڑا اندی کدو آئے وارست زہور فرما زیارت دے قابل بنا زیارت و مشرف فرما دعا ونی قبولیت وست ملک سلوات سارے حضرات اچھے شہر شاید محمد زبانہ کے دوہید روہ جہرے پہ مرام تک سلوات توجہ ہے بابا آزر ہو جنب دیوٹی شروع کارڈیوں جنب جی بسم اللہ مالک محفوظ رکھیں آج دی مجلس پہلا جملہ جناب دے حوالے کرن جی آزربیجان فضل بن عامر نو اولادا اٹھ بیٹیاں ایک بیٹا بیٹا جوان ہویا گھوڑے تے چڑھا شکار دی خاتر گیا گھوڑے تو ڈٹھا تے مر گیا اندھی لاش گھاری جلائے ہیں کافی دیر روون دے بعد لوگ آکھے کوئی تدفین دے بارے سوچو اینہ دے پاسے دیکھ کیا دے میں دفناونا نہیں میں زندہ کراونا بندے کو جتے نام بولنا ہوئے بندے ہوتے بول دیں جتے بولنا چاہیے دیں ہوتے چھپ کر دیں بندے ایویں ہی بول پون دیں جی بندے آکھے جی مردے زندہ ہون دیں ایک بندے آکھے جی سونے ہیں ایسا علیہ السلام تے کر دیں پھر میں نہیں سونیا کتاب اللہ لکھے دیں مشیر بول کے دیں توں سونے ہیں میں اکھا نلوک ہے مدینہ محمدہ اندھا اصلی جانشین نا جہدہ علیہ میریا اکھا دے دے دیں اندھا مردہ زندہ کیتے ہیں ای مشیر نواتے پھر جلدی کر اپنے مولا علیہ نے بلا پھر دی مولا تو دنیا تو چلے گئے اندھا بیٹا ہے نا جہدہ حسن مجتبہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد یہ جلدی کروں نے بلا پھر دے ٹائم پھر دے صرف تن دن شکر تن دن کتے مدینہ ایرانی چھے آزر بھئی جان اتنا بڑا فاصلہ تن دن چھے میں کیویں جا سکتا تو سکے بارل تن دن ہن اگر انہیں آگئے ٹھیک ورنہ تیرا سر کلم کرنے سا اے چھوک کر کے ٹرپیا شہر دے بارل من کے باغ دے وچ انہیں سر سجدیچ میرے آل بکھیں بھئی سر سجدیچ رکھے آ تی میرا مولا مدینہ او آزر بھئی جان سجدیچ جڑیاں گلہ میرے مولا نلکی تین سڑاو سجدیچ سار رکھ کیا دے سخی میں ہربانی کرو میں نو مارنا چاندہ ہے مولا میری جان بچاؤ مولا پتر دی موت انہیں باگل کر چھوڑے ہیں مولا میں ہربانی کرو نہ لے مردہ زندہ کرنا تھوڑے واسطہ کوئی مسئلہ کوئی نہیں مولا تسے زندہ کر سکتے ہو نہ لے مولا میں نو اس چیز دا بھی پتہ ہے جیڑی انگلہ میں سجدیچ کر رہے ہیں تساں میری انگلہ مدینے سون رہے ہو مولا میں ہربانی کرو میں پریشانہ تسی اہو دے ہوندہ بیٹا زندہ کرو جوڑے بندے جاگ دے بیٹے ہو یہ آدمیں سجدے چو سارچائے میں ڈٹے امام حسن مسکرہ آ رہے ہیں امام حسن علیہ السلام آدم مولا میں ہربانی آ گئے ہو مولا میں نو مارنے چاند آئی میرے مولا فرمائے تھوڑے سار سستے نہیں یہ تھے میرے مولا فرمانے سنونا میرے آنکھا تھا فرمانے میرے مولا فرمانے دے اگر ساڑی مومنہ نو فرمارے ہیں اگر ساڑی تھوڑے ہوتے نگاہ نہ ہوویتے تو انو لوگ کھا جاوان مہر مانی جناب فرمائے میں آ گیا مولا ہوندہ بیٹا زندہ کرو وہ پاگل ہو گئے پتر دی محبت میں نو مارنا چاند آئے میرے مولا فرمائے ان کو آنکھ لاش لائیا بندے لائیا تھے میں انہوں انہوں دا بیٹا زندہ کرنے میں بلا تشبیح اے انج لائے انج رکھی لاش اے انج تھے میرے مولا دے سامنے آکے تھے میرے آقا نے انہوں ماری پیر دی ٹھوکر تھے ٹھوکر مار کے فرمایا قوم بے ازن اللہ بے ازن حسن ابن علی ابنا بیٹا لے مہربار جنا جی بسم حسن زندہ ہو گیا پیر دی ٹھوکر ماری زندہ ہو گیا اکھ کھلی مولا تے دین پہی جائیں بندے تے نگاہ میرے پاسے کتاب اللہ لکھتے کلمہ پڑھ کے اٹھ کھڑا تے کلمہ بھی اہل سنت جماعت بھائیاں والا نہیں شیعہ والا کلمہ پڑھ کے کیونکہ بھائیاں دا ہیں محمد رسول اللہ تک ساڑھے علین و علی اللہ تک جتنے مومن ازادار بیٹھے ہو میں کدھی کسے دی بات دننا نفع کی تھی نہ کدھی مجبور کی تا ہے اگو مرضی تیری اپنی ہے جملہ میں تھے کہا دا رہا نا کوئی قبول کرے ٹھیک کوئی نہ کرے ہوں دی مرضی دی گالے میں نو مولا دی قسمے میں آ دا رہا نا چودان دے منن والے دی وہ ہر عبادت سونی لگ دیئے جیڑی علین و علی اللہ تے مکہ ہاں جی یا حالی زندہ ہو گیا تن دن میرا مولا رہ تن دن دے بعد سرکار فرمے میں نو اجازت عیسیٰ کے مولا تھوڑا احسان وڈے ایک بیٹا تے آٹھ بیٹیاں توفیت میں دیتے ہیں لیکن میرا ذہن مطمئن نہیں میرا دل چاہتے ہیں کوئی توفہ دیوان کچھ ہور توفہ تو علاوہ دیوان میرا مولا فرمے کیا کھنا چاہتے ہیں آدھے مولا میرے یہ بیٹیاں ایک بیٹی دا تھوڑی نال عقد کرنا چاہنا میرا مولا فرمے ہو سکتے ہیں میں آیاوی سے واسطے ہوں جی بسم اللہ سرکار نے ان دی بیٹی جنال عقد کیتا جہندہ نا ہے رملہ خاتون نام رملہ خاتون سرکار موجز نال مدینہ ہے سال دے بعد اس رملہ خاتون نو مالک بیٹی دیتی جہندہ نام رکھیا بی بی ام فروا مادنا رملہ خاتون بیٹی ام فروا اس سے دی وجہ تو بی بی دی کنیت بڑھ گئی ام فروا بی بی دا نام ام فروا نہیں کنیت ام فروا بیٹی دی وجہ تو بی بی دا نام رملہ خاتون کتاب اللہ لکھ دے بیٹی دنیا تو چلی گئی توجہ بھائی بیٹی دنیا تو چلی گئی بی بی سین ام فروا اینج کر کے بیٹی حسن مجتبہ علیہ السلام دا گزور ہے فرمیندن خیر تہیو میں فروا سخی اللہ بیٹی دی تھی پھر لی لئی گود خالی ما جو ہاں این واسطے پریشانا میرا مولا فرمیندن پریشان نہ ہو میں تینوں ہونے بیٹا نہ دے وہاں تو میں امام کی ہوا ہوں نہیں وہ بندہ بول دے جنہو سمجھا دی ہے جیڑا سو چنچ بہے میں یہ اداد اتنی نہیں لیندہ تو یہاں ہر کہندہ اپنے کندازے اے ہونے کوئی ہوئے تھا کیا ہونے کی میں بی بی کیا کہے بی بی اک ہے جیڑا سردار مدینے چون آزربائی جان جا کے میرے مردہ ویر نو زندہ کر سکتا ہے وہ بیٹا کی میں نہیں دے سکتا جی بسم اللہ جی اے میرے مولا نے این جہاں پھیرا بی بی آدیت تین کے سمجھے نور نے میں نو گھیر لیا سابض سرخ تے سفیر نور تے ویچ میں چھپ گئی بی بی آدیت جید نور دیت شوامہ مکیاں میں ڈٹھے تا میڈی جھولی دے بھی شہزادہ موجود ہے ہونے بھی کئی بندے ہو سنجینا دے مت ہے دے تو سوالیہ نشانے این کی میں ہو سکتے این جا ہاتھ پھیرا تے بیٹا توجہ بھئی کی میں ہو سکتے اگر این گلدہ تو انکار کرے تا پھر قرآن دا من کر تے قرآن دا من کر کافر ہوں دے میں قرآن ہی چھو دلیل نڈیوان تا میں حسین دا ذاکر ہی نہیں سورہ انبیاء پڑھ کے ویکھیں میں نو مولاد پاک ممبر دی قسمیں جدو جبرائیل بی بی مریم کو لائے اے آس کولے جتنا کھلو کے تے جبرائیل نہیں جو پھوک ماری بی بی آگے یہ کیا حسین کے جیڑی میں تو انو پھوک ماری ہے نا اللہ تو انو پتر دے سی نبی ہو سی صحیح بے کتاب صحیح بے کلمہ ہو سی اللہ تو انو پتر دے سی جاگ دا بیٹھے تا میں کو جواب دے اے جبرائیل اس دردہ نوکر نوکر دے پھوکے نال نبی آسکتے بدون دا پتر کچھ بھی نہیں کر سکتے سیادہ بی بی جی بسم اللہ جنہ مہربانی جنہ تو سجئے ہو مولا زندگی تراز کرے سیادہ بی بی تھوڑے تراز توجہ ہے بابا جی دنیا تیہا سب تو پہلے علی باد شادی چھوٹی دھیدیں چاہیا گھن گئی امام حسن علیہ السلام دی گو دیچ میرے مولا نے اندر نام رکھیا شہزادہ امیر قاسم سمجھ گئے ہو میں کی پڑھنا چاہنا شہزادہ امیر قاسم چلو میں پہلا لفظ ہی آکھے ہے مضمون بہت طولانی ہے میں سارے جملے چھوڑ دینا اتھوئی رخبت لینا بچ پانی چاہی جتیم ہو گیا دعا منگی کرو چھوٹی عمرج کو جتیم نہ ہو گئے جی بابا میں نوکر احمد بھٹی صاحب سلطان الزاکرین انہوں در جملے اوہ فرمیندے نے ایڈا وڈا شریف گھارے امیر قاسم دی اممہ زندگی دیویج شبیر دنال تنواری بولیے جنہ بندہ ہے کی دی میں نے جواب دیو ایڈے وڈے شریف گھارے نو پتہ نہیں لوگوں کیوں لٹے ہیں صدقے ہیں سیادہ بی بی جی بسم اللہ میں نوکر ماتمی ازادہ رہا ہوں پہلی دفعہ کتاب اللہ لکھ دے اس ویلے بولی جدو امام حسن علیہ السلام دنیا تو چلے گئے میرے مظلوم امام نے ویردہ جنازہ چاہیا جنازہ چاہ کے تورپے دفن کیتا دفن دے بعد واپس والے جدو اندھے رہے نا شبیر اینج ڈٹھا حویلی دے وچ تجدو قاسم دی امت دید بھائی شبیر رو پہ رو کے چپ کر کے اپنے کمرے چلے گئے بی بی قاسم نونا لاکے پیچھے چلی گئی اجازت لے کے کمرے چاہ داخل ہوئی اینج مظلوم اکربلا اٹھ کرن برجائی خیر تہے توجہ چاہ سا خیر تہے اے بی بی اینج کھڑی اینج سار چکا کے ایک ہاتھ رکھے قاسم دے سارتے تے جملہ پہلی دفعہ حسین سنے تے شبیر تڑ پہ آئے او کھیڑا بندے جڑا سن کے پتہ نہیں ہوں دی ہائے نہ نکلے برجائی کیویں آئے ہو بی بی ہاتھ امیر قاسم دے سارتے رکھ کیا دی ایسا غریب ہے جدو عجیب آبا میں نوکر میں لکھواریا کھا جدو غربہ دنا میں مظلوم تڑھ گین فرمیندن برجائی رو وہ نہیں کیا کھڑا چاہدے ہو بی بی آدیئے میرا وارس چلا گئے میرا آسرا مگے میں تھوڑے کو لیا گل پوچھنی ہے میں ہونے تھے رہا ماں یا میں پی کے چلی ہو جا جندہ جگری چوہے نکلی مظلومیں کنبلہ تڑپ گین سارتے بوسا دیکھ اگے بھر جائی آویں آج تو باندھ میری ماں ہے تو میرے کل انج منوایا کر جی میں ماما پتروں کل منویندین جی بابا مہنو کر ماتمی ازادار بیٹھے ہو میں نے مولا دی قسم غیرت آلے ہو ڈوچی دفعہ بولیے دسویں دے رات دسویں دے رات جد ہونے دوری ہے نا مدینہ جو ہار رات قاسم دی اممہ آلی ابی بی کل ویندین سار جو کہا کیا کیا بی بی میں نو پتہ ہے شبیر جیڑی بھی گل کرے او تھوڑے نل کریں دن یہ جدہ تنہائی دے بیچ دویں بھین بھیرا باؤنا تی تنہائی شبیر کل پچھنے میرے پتر نو سیرہ پیسن دسویں دے رات تک یہ گل پچھی میرے پتر نو سیرہ پیسن جدہ دسویں دے رات تو یہ بی بی ڈٹھے بھر جائی تھوڑی گل میں نو یاد ہے لیکن ٹائم بہت تھوڑے میں اپنے ویر نو اکسان بی بی تڑپ گئی ہے آوازان دے نہیں بی بی آج جو گل نہیں پچھنے شبیر جدہ انتوانو ملے نا تنہائی شبیر نو ہنج نہیں اکھنا جو میرے پتر نو سیرہ پیسن اج تنہائی دیویج پچھنے میرے پتر نو موت دی جازت دے سن بی بی تڑپ گئی ہے تے روکیا دی اباس سیرہ دی آس مک گئی ہے جی بابا میں نو کر میں لکھو اور یکھا جڑے بندے وین کر کے رو دے پیہو دا ہمیں دی رات شبیر کئی حصہ تے تقسیم کی تھی ایک حصہ خیمے نچکر ایک ایک پردہ دار دھوڑے دے و دن پتہ نہیں کتنا کتنا حوصلہ بی بی اندہ میں قربان تھی ونیاں مہتمی ازاد آ رہا ہوں اس خیمے دے دارتے ہیں جتے کاسم دی امم پتر دست سار گودج پا کے اے انگلیاں والے پھرے دی بیٹھی دی بیٹھی کاسم کاسم جی امم کل کیڑا دینے امم بڑا مصیبت بھرا دینے میرے چاچے تے مصیبت دا دینے کل شہادتا شروع ہونی ہیں بی بی ادھے ہون میری گل سون اما دسو بی بی ادھے کل تک میں نو ماں نہ سدیں یتیم دا دل نازق ہوندے جنانکہ نا میں نو ماں نہ سدیں امیر کاسم تڑب کیا دے اما نراز ہو بی بی ادھے نہیں کدی یتیمت ماں و نراز نہیں ہوندیاں اما دیمت میں ماں کیوں نہ سدیں بی بی ادھے میں تین خود پتر سدے سان جدو تیری لاش آسی کل تک تو میرے نل جنوی بولنے نا میرے نل بول کے گل کرنی ہونے تاکھیں بطول دی نا کمالے بھائی سیدہ بی بی توانے تیرازی ہوئے ماتمی ازادہ رہاں غیرتالیوں یہ گلہ ہوندیاں پہی ہیں جو کاسم دیا ماں کہے کاسمہ جی اماں جلدی کرنا میری گودی چو سر کڑ میں نو اینجل لگ دے کوئی دروازے تے ساڑی گلہ سوڑ رہے ہیں سر کڑے ہیں تو بی بی آ دی میں دروازے تے آئی ہیں دو جی دفعہ اتھے بھولی یہ کاسم دی اماں جٹھے تے شبیر دی آنکھا نہیں کوئی ساونڈ دے پر نالل اپنی چادر دے نال شبیر دے آنسوں صاف کر کے آ دی میں کئی کاسم قربان کر رہاں تیری ہی کی کہاں جتا ہوں کہ نہیں نہ روئے ہو میری سینڈ دا وچڑا کیوں وہ دا رونا ہے فرمائے تیرے وینڈ میرا جگر حالا چھوڑے میرا دل چند ہے کتاب دنائے توصل شہزادہ امیر قاسم جنہوں میں پڑھ رہے ہیں توصل شہزادہ امیر قاسم ماتمی ازاداروں میرا امام دے میرا دل میں سیر اپاوہ غربت دہ وینڈ کیتا ہے حسین ماتمی ازاداروں آلیہ بی 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 آ دے جی حسین امام دے پتر نو سیر اپاونا چانا بی بی آ دے پتر نو سیر اپاوے تو بندہ روندہ تا نہیں میرا امام دے روندہ ہی واسطے ہیں مدینہ نہیں کربلا ہے بی بی آ دے میں تیرے نالا آواز آ دے میں عقد پڑھیا ماں مظلوم کربلا عباس نالا کے اون نالا کے شبی ٹرین تے بہین ساڈ مار کے آ دے حسین اک باری رکھ ونجو جی بی بی آ دے بن رے واسطے مہندی تے مہندی واسطے پانی جی بابا میں نو کر کئی بندے ہیں آ دے جی کہ اتھے عراق دے بھی تو کوئی نہیں عراق دے ہوا دے نا کوئی نہیں سیرہ کوئی نہیں بھئے اتھے تو دلہ برامد ہوں گے تیرہ چوڑھا سالہ دا نوجوان جیڑا امیر قاسم دی شبی برامد ہوں دی انہوں سیرے پیندن ماتمی ازادار بیٹھے ہو جس بی بی دی میں شادی پڑھ رہے ہوں انہ دی مزارے ایران دوید شہزادہ عبدالعظیم دنال اس بی بی دا اتھا نام مشہورے زبیدہ خاتون اتھے پٹی لگیے زوجہ امیر قاسم بن حسن علیہ السلام تے اگر انجوی نمنے شادی تا پھر انجمنے لے جو کسے مادہ کوارہ مرے تے وقت دے دن جنازہ تیار ہوئے انہوں سیرہ تا پیندیئے نا جی بابا سیرہ پیندیئے اکھو گانا بہ دیندیئے ہاں دی تو کھارے چڑے ہاں ہاں زمانہ بے کھے ہاں جی بابا میں نہ کر انہوں جڑ گئے ہوں سارے بندے ہائے کر کے روندے پہے ہو ہبا ایدی شہزادی نے کانڈہ نڈیتیاں ساری عبیبیاں کٹھیاں ہو گئیاں کتھاں امیر کاسم دی اممہ دے خیم اندے دردتے تو ہاڑے علاقے بندے کار تقسیم کر دیں بولو ہبا ایدی شہزادی دیئے حالتیں ایک کو آدھیں سندلہ موت دا وال کھلے ہوئے ساری چمیٹی بابی نہیں تھی بند پڑ دیئے اندھیں ہر ہک خیمے دائی فضا ودی کانڈہ پھیرے آدھ یہ جلدی اووت دیر نہ لو تساں حسن رضا دے ویڑے جوڑ کے بنراں کاسم کون آجا چاچا پہندے سیرے صدقے ہیں صدقے ہیں اے سمڑ سگا نہیں ابن حسن دے تساں آواتے تھی تکھیرے سن کے حکل دائی دی یارو سن کے حکل دائی دی یارو مل سادانیا آیا سیرا پامڑ کاسم کون ہوتے میدی لامڑ آیا ہر بی بی نے حسب و توفیق ہر بی بی نے حسب و توفیق بن رے تو ویلا پایا ایک بی بی دی ویل نہ کئی جائیں کوفے دی دالایا جڑیا دیئے ماں میں دے پتر دی شادیئے ہر ماں اپنے پتر نو سجا کے لے ایئے وہ توڑے چھ پترہ تو ایک پاچو جی بابا جی بابا میں نوکر میں لکھوڑ یا کان جڑے بندے ہائے کر کے جی بابا نوکر سے سیدہ بی بی توڑے تے راضی ہوئے اللہ تو کہہ دا محتاج نہ کرے غیرت تالے ہاں ساری ہم بی بی کٹیوں ہوئی ہیں دروازے تھے خیم اندے در تھے شب اگے میں ہی میں پڑھ دا کہ امام حسین علیہ السلامہ کا پہشا جڑی کتاب دا میں حوالہ دیتے وہ کتاب اللہ لکھ دے کہ امام حسین عدن پہشاک میرے کل موجود ہے میری تبرکات علی صندوق کو لو ان دے جو میرے حسن ویر دی پہشاک موجود ہے اجی کو بھیرا دی شبیح بنا ماں پہشاک حسن علیہ السلام دی امام حسن علیہ السلام دا ماتمی ازاد آ رہا ہوں تو سمیں کڑھ ساؤ جتنے بندے میری گل سوندے پایا ہو یہ جڑے ہی کوئی بن رہا پتر میری علوے کے ہیں جدا کوئی بن رہا کھارے چڑے یہ لباس تبدیل تے رنگ کریں دے اسا ہی کو آدھیں کھارے چڑے ہے خوش ہوندہ ہے لباس بدلے خوش ہوندہ ہے سیرہ پاوے ساری براتی خوش ہوندی گانہ بدلے لیکن خوش ہوندہ ہے جڑا یتیم نہ ہوئے تے جڑا یتیم ہوئے گانہ بدلے تا روندے سیرہ پاوے تا روندے جی بابا میں نوکر قاسم پوشاک بدلی ہون جتنے بندے بیٹھے ہو سیرہ پاے ماتمی ازاد آ رہا ہوں جدا کوئی بن رہا پوشاک بدل کھڑوے تے سیرہ پاک کھڑوے وقت کو سیرہ دیا لڑیاں انجھ ہٹین دے جنہ سیرہ پاوڑے انشاءاللہ نصیب ہوں جنہ دیا بیٹین دے رشتہ دے مسلن امیر قاسم دی مہن دی دی منت منو نیک سبب نہ ہوئے میں حسین دا ذاکری نہیں ہونوی کربلا دے وچ ایری دے وچ جڑے کچھ لوگ آ سکدن جدا کوئی بہن بھیرا کو میندی لاوے پہلے پہلے میندی چاہ کے خیمہ گاہ دے وچان دیے یاد یہ قاسم تے کو بہنہ پھوپیاں میندی نہیں لاسکیاں نوکرانیاں میندی لاوہنے یعنی حسن پند کر کے آئیاں ہے جی بابا میں نوکر لکھور یکا جی بابا میں نوکر نراض نہیں ہو بنا یہ جدا کوئی بن رپوشاک بدل کھڑوے میند قریب آگیاں اے انج لڑیاں ہٹا کے دے دے میرا والد کیتا ہے جدا والد نظر آوے وہتے جلدی ٹوڑ پوندے پیو دے قدمہ تے ہاتھ پوندے پیو دے کوشش ہوندی ہوندہ صدقہ دیندے بالو بن رینو نظر نہ لگے کیڑا بندے جدے جگر چوہے نہ نکلے میں نو ممبر دے کاسم جیڑے پر ڈے دے پہو میرے پاسے اے انج لڑیاں ہٹا ہی ہیں نا کاسم ہاں سے پاسے نٹے تا بابا نظر نہیں آیا ماں دی حقہ لئیے چاچے دے قدمہ تے جھوکو میرا جتین بچڑا انو امیر قاسم چاچے دے قدمہ تے ہاتھ رکے ہیں امام اکل مار کہا دے اسغر دی اما کوئی صدقہ لایا میں کوئی مولا دی قسم اسغر دی اما پینگے جو اسغر چاہے آج یہ صدقہ دے انشاء اللہ بن رہا باچپور میں نوکر بھئی میں نوکر جی بسم اللہ میں نوکر سیادہ بی بی تھوڑے تیرا جی بابا نوکر اسے جیڑے بندے روندے پہو یہو کچھ شادی ہوئی دن ہویا تری جی دفعہ اسے لے بولیے قاسم دی اما جدا کہسو موت دی اجازت دے ہو کیا کہسو موت دی اجازت پتن کتنے حوصل علی ماہ ہے موت دی اجازت آوازان دی اجازت شبیر اوکی اجازت دیتی میں جملے چھوڑی تن اوکی اجازت عمیر قاسم اما دیکھو لے اما جی چاچے اجازت دے دیتی ہاں بیٹا اما میں نوٹے لائے ونجو نا جتے میرے چاچے دی دی بیٹھی میں حق بخشوا ہوں میں انہوں کو لے اجازت منگا جی بابا جڑا بڑا پکا بندے جڑے بندے اجیوے ہائی نہیں کی دی ایمیں پتر نو نال لاکے پتنی خاندان دی سمجھ نہیں آ دی انہوں دا کتنے سبار ہے جدو میں پہلی دفعہ چورانوچ گیا اسے لے خیمہ گا کچھے ہیں پتھران دے بڑے ہو ہجلہ عروسی وکھرا ہی انہوں دے اتھے لکھوئے ہجلہ عروسی شادی والا قبرہ ہونو دے مقام قاسم لکھا ہوئے لیکن اس میں لے ہجلہ عروسی ہی اتھا میری سائن بیٹھی امیر قاسم دی اما پتر دا حد پکڑے ہے پکڑ کے تو تھیجی تھی بی بی بیٹھی اے انہیں کر کے آگئے فاطمہ جی چاچی اے بی بی اج کر کے بیٹھتے دروازے علی پاسے کڑ جی چاچی بی بی تو شبیر دی 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 ہے سخی پیو دی دی ہے ہاں چاچی اچھا ہنو توڑے تے اوکھا ویل ہے ہاں چاچی اگر اس ویلے کوئی سوالی منگے انہوں خالی مڑے سو آوازہ دی نہیں چاچی حکم کر بی بی اے دی اگر خالی نول ہے زینا تا پچھاوے جی چیتا امیر قاسم روندہ کھڑے بی بی تڑپ گیا دی چاچی جہن دے پیکے نو ہوئے نو سابران تے امید ہون دی جہن دے سابرے نو ہوئے نو کو پیکاں تے امید میں کو چاچے دے پتر کو آک میرا ہاتھ پکڑ کے میں نو کسے رستے تے کھڑاوے تین دے بعد میں کین ہوئے جڑا ہے جی بابا میں نو کر میں لکھواریاں کھاں جھولیے ودھاؤ بھئی جھولیے ودھاؤ آسو اتنا سستا نہیں اتنا سوکھا بھی نہیں جھولیے ودھاؤ میں انتظار مقامہ ماتمی ازادار آخری بن دیتا میرے حقیج دعا کرو بانی اشرائی نہ دے حقیج دعا اپنے واسطے مومنہ واسطے دعا میں کرو میرے امام نے گھوڑے تے چڑھائے قاسم گھوڑے تے چڑھائے میدان ہی جائے ارزق نامی ملاؤن اللہ لانت کرے عمر ابن سعداد ہے تو چاہنے میں علی نہ لڑا یہ حسن دے یتیمی تے تین دن دا پیاس ہے یاد ہے نہیں میں نہیں ویدھا میں پتر بھیج دا انہوں زندہ پکڑ کے لائے حاسی ماتمی ازاداراں پہلا پتر ہے شہزادے قتل کیتے انہوں دو جا پتر ہے واسل جہنم کیتے تیسا پتر ہے فننار کیتے جدو سارے پتر مارے گئے نا اکی آدھے میں علی نہ لڑا ہا اب وہ چار پتر قتل ہو گئے انہوں نے کتنا غصہ ہی یہ حرامی گھوڑے تے چڑھائے ان گھوڑا ٹوڑنا شروع کیتے میں انہوں ممبر دی قصہ میں بزرگ یہ جملہ آتی ہیں کہ مست ہاتھی طرح ان گھوڑا ٹوڑ رہے غصے چھویں دے مو چھو پانی دھاندہ ود ہے کہ امیر کاسنل جا کے لڑا میں جی میں پوری توجہ نہ لاخری بندے تک میں کو ڈے دے بیٹھے ہو اسے دا نہ مجلس ہوں دے کہ پوری توجہ نہ سنن دے پائے ہو یہ ہی میں ہرکہ نٹ ہے ارزق گھوڑا ٹھوڑ رہے ایک کو کوفیہ نٹ ہے ایک کو شامیہ نٹ ہے ایک کو نون لکھ نٹ ہے نیاز بے گالے ہو میں کو علمین دی قسمیں جی میں غازی دیٹھے نا ہی میں کہیں نہیں دیٹھا اے غازی اینج کر کے دیٹھے نا غازی دے چیرے دے سرخی آئیے ایک کو آندہ دے کے ڈوئے آدھ شبیر دے پیرانتے رکے ہا دے مادی عزت دوا سائی ہوڑا میں نے اجازت لے اندے نال میں لڑ سکدا یا میڈا بابا علی لڑ سکدے میں نے اجازت لے میڈا امام آدھے ہون دعا کارے میں کی میں حکم جاہدن واپس بلا ہوا اے وقت میں تینوں بھیجا جیڑے مندے ہائے کر کے رہنے پہے ہو میں کوئی مولد میرا توسل علمہ والے نہ آلے جدوں بھی سادے کے مشکل وقت آوے اسی بھج کے علم کو لوینے ہیں اسی منتہ منینے ہیں ہی میں ہے نا او خویلہ میں نے مولدی قسم ہی میں جدوں غازی تھی او خویلہ آوے ہیں نا علمہ والے جی دے ہیں کھول دعا مگہندہ آئی علمہ والا خیمچ رو رو کیا دو دیکھتے گئے ان خانی ودی مادی نا کرتے ہوں کی مر گئی ہے منگو دعا شاہلہ میرے بچڑے دی فتح ہو بی بی رو کیا دی عزازی کیوں ودہ رول دائے او میرا شیر ویرون آواز آدی ہے بی بی ہوں کی مر گئی ہے میرے بچڑے دوڑے ظالم نا مقابل ہے جی بابا میں نوکر میں لکھو عید وال کھولے ساری چمٹی پاوے دعا مگے اللہ قبول کرے دائے بی بی آدی ہے مد دعا آمیدہ غازی ودہ رول دائے عواز آدی ہے مد دعا آمیدہ پاس ودہ رول دائے جی بابا میں نوکر میں لکھو جی بابا میں نوکر بی بی مسلے تے آئیے علمہ والے دعا کرائی دعا کرا کے علمہ والا ٹیمبیتیا جڑے حق علمار کیا دیکھا سیم جی چا چا جان آواز آدی ہے چا چا تیرے نالے آواز آدی ہے میرا لال واگا سیدھیا رکھ اچھا با چا چا جان گوڑا تیز سوڑ گوڑا تو رہے تھوڑی جو واگا سجے موڑ سجے موڑی ہیں یہ حرامی میں گوڑا قریب آئے انہیں گوڑا دے متھے برابر آئے آباز دیواز یہ ہنوڑا دن جھل گئے ان پہ غیرت میں گوڑ کڑے آئے انہیں گوڑا بھوایا ہے انہیں مارن دیراتہ کیتا ہے آباز دیواز یہ سجی واگ کو جھٹکا دے کاسم جھٹکا دیتا ہے گوڑا اچانک مڑے آئے میں نو منبر دی کا سامن انہوں گوڑا مڑی آئے اندیا تو گرز ڈٹھائے یہ حرامی گرز چامن لگائے آباز دیواز یہ لال رکابات کھڑا ہوار کاسم کھڑا ہوگے آباز دیو میرے لال زین چون ہو چل کے وار کر کاسم چل کے وار کی تیر دو ٹکڑے ہوئے میں نو مولادی کا سامن حسین خوشے آباز خوشے ہر بی بی خوشے میں کو مولادی کا سامن جدہ ماں کو مسلے تھے پتہ لگائے جو میرے بچڑے دی فتح ہو گئی ہے ہکواری اٹھئے بات جھان پائی ہے حکل مار کیا دیے جیوے لڑتا بد ہے آج باپ ہی ہوئی اور دیدے سونے لڑڑ دا صدقے ہیں جی بابا نوکار جھولی بد ہو بھائی انتدار مقادمہ جی بابا مہنوکار میں لکھوریا کا مظلوم کربلا جی بابا مہنوکار غیرت علیہ دے جلدی کرو یک بار حملہ کرو اے احاشمی ہے اے ایمین اللہ سی یک بار حملہ کرو چارے پاس ہے حملہ کوئی تیر مرندہ ہے کوئی پتھر مرندہ ہے لاندی جاتے ہیں جا جامدہ دوے لئی جی بابا مہنوکار میں لکھوریا کا جھڑے بندہ جہ تک نہیں رنا میں کوئی مولا دے باگ میں بردی کا سمیں جہ رہتا لے آؤ امیر کا سیں لاندی جھا دے چاچے دے نہ حقل ماری ہے اوازن یا جا جا مدہ دوے لئی رو رو کے آدھے یتیم نواز او یتیم سمجھ کے ہونم مدہ دے یتیم مکو آوان تے کواس تے مادی جا دردہ وہ میری تاہ دو لہنہ کے بلا آوان رو رو کے آدھے میرے پاس گئے پہ اور رکھا بابی جیل میں کو گھوڑے تو آہ بلا گر بھائی بلا گر جی بابا میں انہوں گر میں لکھوڑیاں کا جڑے بندے اگے بیٹھیں ہوں دیو کوشش کی تھی کرو اپنے ہوتے کنٹرول کر کے سنیاں کرو جو پچھلے لوگاند عبادت خراب نہ ہوئے جی بابا میں انہوں گر انہوں گر سے منہ ساتھ مار کتاب ہلا لکھتا ہے اتنا جلدی حسین کسے لاشتے نہیں گیا جتنا قاسم دی لاشتے گی ہے شبیر دوڑ ہے مرہم آگا حسین پکھر والے یہ جملائی میں پڑھ دے ہیں ترے دفعہ ساتھ مارا ہے چاچا مدد دوے لائی حسین جواب تا دیتا ہے لیکن قاسم نہیں سنا چاہتی دفعہ دیا امید آوازان یقین گئی ہے مہدی دردہ دی ماری امڑی او مہدی لاشتے گھوڑے بھاجے جی بابا میں انہوں گر میں لکھواریا کا مظلومِ کربلا دورین حق علیہ قاسم کی تھے قاسم کی تھے آوازان یقین جاچا مہی تھا آوازان یقین جاچا مہی تھا کوئی دکڑا گیتا اجھے دے کوئی کلی کی تھاؤ آواز دیئے میرا لاب میں کلوٹ پہ گئی جی بابا میں نو کر میں لکور یکا جڑے بندے ہائک کر کروں دے پہو میں نو جواب دے ہو سونا پرسا ہو گیا ہے سونا پرسا جواب دے ہو عمر کتن ہی ہے تیرہ یا چودہ سال چودہ سال چودہ سال تک کتنا پچھا ہوں بھئے بولو عمر چودہ سال تلاش اینج تینوں اجل سمجھ نہیں آئی جدو لاش ایے اے شبیر اے لاش اے میں ود بھی آدھا اے حسین اے تے اتے لاش اے تے اتے ماں کھلوتی ایک قسم تے تے شبیر دے موندو دے کیا دیئے میرا پتر نہیں ہے کیا دفن کر رہیو امام رو رو کے آدھا جے دفن بے کابل اللہ شہدی آدھا بھانو جمعے یہ بھی حق بندہ بھائی جی بابا میں انہوں کر میں لکواریا کھا شبیر اے اسلام پورے آوازان دیئے توڑا پتر گھنایا اے امیر قاسم میری اپردہ دار ماما بہنہ دییا اے امیر قاسم اتے ماں آئے ماں گٹھڑی کھولی میں بھولیا نہیں میں سوچیندہ نہیں کھڑا تو سب بولو ماں گٹھڑی کھولی کہیں کھولی ماں کھولی کیڑی شہدی گٹھڑی پتر دے چکڑا دی گٹھڑی ماں نے ہی تو چکڑا چاہے آدھیے اے وی نہیں پیا جا کیا دیئے بی بی اے وی نہیں بی بی آدھیے کیا بیچی گھلیں بی ہے ہکر مال کے رو رو کے آدھیے بیٹھی بھارک گھلیں دیا چہرے دے محبت ردہ جمدی صدقے صدقے جی بابا میں نوکار اللہ ماں وزیرے در صحیب دے لاؤ دیں اسا دیں اے جو پھیر نا انوا دیں صدقہ تو سمیلی آدھیے ہو اللہ ماں وزیرے در صحیب دے جملے وہ فرمین دیں زاکر پڑھ دیں بی بی ٹکڑا چاہے تو یاد یہ اے وی نہیں وہ آدھے میں نفی نہیں کریں دا جب ہی زاکر غلط پڑھ دیں اسا کے او بھی جیک پڑھ دیں اللہ ماں وزیرے در صحیب فرمین دیں جیڑا کچھ میں جان دا اللہ ماں صحیب آدھر چکڑا چاہے بی بی اے میں یادی جو اے وی نہیں وہ ناکہ امیر کاسم دی لاشدہ ہک چکڑا چاہے شپیر دے صار تو پھرے دی آئی اکل مار کیا دی آئی شالہ توں بچ پوے آہ میں دے بچڑے دی خیر سوڑا پرزا جب اب ہمیں نوکر میں لگواریاں کھا تیاری کرو بھئی میں بہن دے قریب آوان ساری امی بھی رونی ہے ساری امی بھی رونی ہے چلو میں بک دو آپ یا مگدہ جیڑی ام آوان پترانو سیرہ پاونے چاہ دیئے یا بہنہ بھیراوانو انہم ستے پند پی پردہ اے گچڑی اے کھڑے کھڑی میں کربلا اے امیر کاسندی اممہ انجھ تکڑا دو رٹھ ہے وچھا بھی دو رٹھ ہے وچھا بھی دو رٹھ ہے وچھا بھی دو رٹھ ہے امامہ دی جو کیوں پہی بھر رون دی ہے اے دے بین کیوں پہی کریں دی جیڑی گلے میں کھوڑا سا حکل مار کیا دی ہے ہی واس سے رون دیا میں کھو آئی امید پیو اکبر دا جدہ پتر کو سہرا پیسا ویڑے حسن رزا دے جانج جڑ سی تے حسین دے گھار جی بابا میں نوکار ہونو بین بھی پڑھ دا جیندو تے بی بی دی موہرے ماتمی ازاد آرو گٹھڑی بھرا مد ہونی گٹھڑی بھرا مد ہونی تے گٹھڑی کو ایک کے پڑھان دی تا ضرورت ہی نہیں ہون دی ساری آئیے ماں آئی بولو فپیاں مگئی کھڑا ماں فپیاں بہنہ ساری آئیاں تے دلان آواز آن دی جلدی کرو گھن بھلو آلیہ بی بی آدی ہے توں کنڈ کر ونی حسین مطن دی مر ونیے تیری دی ایوے نہیں آدھی وہاں دی ہے میرے بابینو آکھو کنڈ کر ونیے تے میں لاشتے ہوناں جولی ودھو بابا مکیندہ پیان جڑے بندے روندے پیان میری سینڈ چار قدمتیں آئیے چار قدمتیں آئیے ماتمی ازاد آرہو ایہ ہی گھٹڑی ایہ ہی گھٹڑی تے بی بی اتھو اتھا آئیے ایہ میں ٹکڑا دیکھو اور آکے میری سینڈ نے بین کیتا ہے قاسم قاسم جا بی بی آدیے اٹھیں جاگوے سہریاں بھالے آ کیوے لتھائے جبر سڑا میں آ تے ڈیلہ عشق کو بابے کنج چاہیا ہے ایہ گاہل میں کون سمجھاوے سارے بندے روندے پیہو ہن ماتم کھل نہیں اوکی تو اوکی دعا دیلی چرک میں سیادہ میں نے قبول ہو سی بی بی نے گھٹڑی کھولی ایک ٹکڑا چاہے آب آزان دیے قاسم بول قاسم نہیں بولیا دو جا بین گھر کے دیے بول قاسم نہیں بولیا بی بی آ دیے نامور میں نے پتہ ہے دھانے تھے سارے چھ بڑا فرق ہے چکڑے تڑ پھین آب آزان دیے کوئی فرق نہیں تُو میرے چاہچے دی دی میں تیرے چاہچے دھا پود تیرا میرا خون ہی کے بی بی آ دیے گلہ بھی ٹھیک ہے لیکن ہی دے پاوجود ہی بڑا فرق ہے تُو امیر تے پتری امیر دائے تے کو ملن جریب دی تُو امیر تے پتری امیر دائے تے کو ملن جریب دی دی آئی میں دے پیکے سادرے مارے گئے سارے ممیر کو ایسے رہے امیر کا زمدہ سے رہے اے تستہارے امیر کا زمدہ گانے جیرے بندے رون دے پہا اے ہون گھٹڑی دے بھیچتا ہے نا پھولا میں بھردی کا سامے ایویں ٹکڑے ہیں حسینہ دائی رو اے کو لونٹ پائے گئی ہے اے بھائی پیاد ہے خوشکا میں دیئے اور پاڑی جو کوئے نہیں اللہ تھوڑے پتران دی زدگی کرے اے ہے شدادے دا کفن رب جنے کیوں جی کفن او ماما سہرہ بڑے دیئے کفن نہیں بڑے جی بابا میں انہو کار خوڑتا کھت کوئی نہیں بھی جانی ہک میں ان پہ پڑ دا تے مپر چھڑے دا پیا بی بی آگے تو امیر دے پتر امیر دا ہے بی بی دا وین مکہ ہے نالک بھائی بی بی وین کی تا ہے امام با کر دیئے میں بھیڑ دا ہاتھ نہ پائے چاچے دی دی دا ہاتھ نہ پگیا دیا ٹھیک ہے میرا چاچہ حسین غریب میرا بابا حسن امیر اگر ہنوے کو ہن تو سا ہن تو سا غریب نہیں ہن تا اسی غریب آ میری سین کاسم دے سارتے ہاتھ رکھے آئے آدھیا دیکھتا سائی تیرے ویر دی نسال چون لاکھ حسین میرے ویر دی نسال تا مک گئی ماتم حسین تیرے ویر دی نسال چون لاکھ حسین ماتم حسین